بخشش ہو سکتی ہے میں خدا کے حضور توبہ کر سکتا ہوں میری توبہ قبول ہو سکتی ہے میں رجوع کرنا چاہتا ہوں میرا رجوع قبول ہوگا اس عابد نے کہا تُو نے ننانمے قتل کیے ہیں اور پھر تُو معافی مانگنے آیا ہے تیری کوئی معافی شافی نہیں ہو سکتا تیری معافی نہیں ہو سکتی جب اس نے دیکھا کہ میری تو معافی کوئی نہیں ہے اس نے کہا معافی دے اگے کو نہیں ہونی چلو سو پورا کھا دے معافی تو ہونی نہیں ہے سینجری دے مارو اس نے اسے بھی قتل کر دیا جب قتل کر دیا پھر پشتایا کہ یہ میں نے کیا کر دیا میں تو پچھلے ننانمے کی معافی مانگنے آیا تھا میں نے سو ماں بھی قتل کر دیا پوچھتے پوچھتے پہلے وہ کسی عابد کی بارگاہ میں گیا تھا اب وہ کسی عالم کی بارگاہ میں گیا پہلے کسی بارگاہ میں گیا تھا عابد کی بارگاہ میں اب وہ کسی عالم کی بارگاہ میں یہاں سے پتا چلتا ہے کہ عابد میں اور عالم میں کتنا فرق ہے علم کی کتنی بکت ہے علم کی کتنی بکت ہے اس عالم نے کہا پوچھا کہ میری بخشش ہو سکتی ہے سو قتل کر لیے اس نے کہا توبہ کرنا چاہتا ہے پھلا بستے کی طرف چلا جائے پوچھتا پچھاتا وہ پھلا بستی کی طرف چلا گیا جا کے ان نیک بندوں سے ملا کے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں ابھی چلا ہی تھا وہ نیک بستی کی طرف چلا ہی تھا کہ رستے میں موت کے فرشتے آ گئے موت کے فرشتوں نے آخر تکر لیا اب ایک طرف اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں ایک طرف دوزت والے فرشتے ہیں جہنم کے فرشتے ہیں چونکہ وہ رجوع اللہ کی نیت سے نکلا تھا کس نیت سے نکلا تھا رجوع اللہ کی نیت سے نکلا تھا اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی اللہ نے رحمت والے فرشتے بھی بھیجے رحمت والے فرشتے بھی بھیجے وہ اللہ بڑا غفور رہیم ہے اللہ کے ہاں عامال کے بل موتے پر بکشش نہیں ہوگی یہ یاد رکھ لیں اللہ کے ہاں عامال کے بل موتے پر سوری عدل کے بل موتے پر بکشش نہیں ہوگی اگر آپ اللہ کی بارگاہ سے عدل مانگیں گے تو بڑے بڑے پہاڑ ستنے بلد عامال کیے ہوئے ایسے لوگ ہوں گے جن کے عامال خدا پکڑ کر دوزتے ہیں بڑے بڑے ایسے ہوں گے ایک شخص اس لیے سی سال خدا کی عبادت کی کتنے سال اسی سال اسے ہاتھ پہ ایپی سے آواز آئی اے بندے تیری اسی سال کی عبادت ہم نے رد کر دی وہ شخص خوشی میں جھومنے لگا جھومنے لگا خوش ہونے لگ گیا بندوں نے پوچھا پاگل ہو گیا ہے تو اسی سال خدا کے حضور سجدہ رزیہ کرتا رہا راتوں کو جاگتا رہا قیامل لیل کرتا رہا خدا کو مناتا رہا اسی سال گذرنے کے بعد اس نے تیری عبادت کو رد کر دیا ہے اس نے کہا کیا ہوا رد کر دیا ہے ارے وہ ہمارا کام ہے کرنا وہ قبول کرے یا نہ کرے وہ قبول کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہمیں خوشی تو اس بات کی ہے کہ چلو برو میں ہی سہی اس کی لسٹ میں نام تو آ گیا ہے اس کے بندوں میں شمار تو آ گیا ہے نا ارے جو خدا کی فقط رضا کے طالب ہوتے ہیں وہ سواب کے طالب نہیں ہوتے یہ یاد رکھ لیں وہ سواب کا سودا نہیں کرتے ان کا ایک ہی سودا ہوتا ہے ان کا مرنا بھی اس کی رضا کے لیے ان کی نوازیں ان کے سکتے ان کے قیام بھی خدا کی رضا کی خاطر ہوتے ہیں اور جن کے عبادت خدا کی رضا کی خاطر ہوتی ہیں خدا ان کو ان کی ادائی پسند آتی ہے خدا انہیں جنت پیدا خدا انہیں جنت کی نعمتیں عطا کر دیتا ہے سامین محقرب اللہ رب العزت نے یہ ماہ رمضان المبارک کے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو غنیمت جان کر خدا کے حضور اب ماہ رمضان کی فضیلت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا حاضرین محترم یہ تمام احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآنی آیات کی روشنی میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ماہ رمضان المبارک تمہیں میسر آیا ہے لوگو اس کو غنیمت جان کر اللہ کے حضور توبہ کی نیت سے رجوع کر اللہ کے حضور رجوع کر لو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو رجوع کی نیت سے توبہ کرتا ہے خدا فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم جب میری بارگاہ میں کوئی توبہ کرنے آ جاتا ہے رجوع کرنے آ جاتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ میں اسے بخش نہ دوں ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ میں اس کی بخش نہ کروں گویا آقا علیہ السلام اپنے امتیوں کو خوش خبری سنا رہے ہیں اپنے امتیوں کو خوش خبری سنا رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر ایسے شخص کو میں دوزق سے نکال دوں گا جو میرے خوف کی وجہ سے میری بارگاہ میں رجوع کرے گا جو میرے میرا خوف رکھے گا مجھ سے ڈر رکھے گا میرا اور میری بارگاہ میں رجوع کرے گا فرمایا میں ہر ایسے شخص کو دوزق سے نکال دوں گا پھر آقا علیہ السلام کی حدیث سے پاہت آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جسے رمضان ویسر آئے جسے ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی گھڑیاں نسید ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ اس ماہ رمضان کے روزے رکھے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ پچھ دیتا ہے فرمایا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے سامین محترم کام جابی تب تک ممکن نہیں جب خدا کی بارگاہ میں رجوع اللہ نہ کیا جائے تب تک کامیابی ممکن نہیں اور ماہ رمضان المبارک رجوع اللہ کے لیے سب سے بڑھ کر موقع پر ماہ رمضان المبارک رجوع اللہ کے لیے سب سے بڑھ کر یہ موقع ہے اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دیجئے سامین محترم آقا علیہ السلام نے فرمایا اب رمضان میں بس اس کا ایک معنی آپ کے گوشت گزار کرتا جلوں میں یہ تصفر کرتا ہوں کہ اس کا معنی بہت کم لوگوں نے بہت کم لوگوں نے حضر غوشت فاغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غنیہ تو طالبین میں یہ معنی بیانے کیا ہے لسان العرب میں علامہ ابن منظور افریقی بہت بڑے لوگت کے امام گزرے ہیں علامہ ابن منظور افریقی آپ لکھتے ہیں کہ رمضان رامادہ سے کسے ہیں رامادہ سے رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گناہ کو جلا دیتا یہ گناہ کو جلا دیتا ہے اس کا ایک معنی اہلِ لغوت میں بیان کیا ہے کہ اس کا معنی ہے اونٹ کا بچہ گرمی میں جھلس گیا اونٹ کا بچہ گرمی میں جھلس گیا جب اہلِ عرب مہینوں کے نام رکھ رہے تھے اس وقت ماہِ رمضان اتفاقاً گرمی میں اتفاقاً گرمی میں آیا تھا تو گرمی میں آنے کی وجہ سے اس کا نام رمضان سے رمضان کیا رکھ دیا گیا رمضان سے رمضان حاضرین محترم آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتا ہے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور شیطان کو شیاطین کو جکڑ دیتا ہے ایک تو شیطان تھا نا رجوع میں رکاوٹ اور ایک تھا نفس ایک تھا نفس اس کی ایک اور وجہ برسپیل تذکرہ منہ یاد آگئی میرے ذہن میں آگئی آپ کو بتاتا چلوں چونکہ جب انسان کے وجود میں روح منتقل ہوئی جب روح منتقل ہوئی یعنی انسان کے جسم کے اندر اللہ پاک نے جب روح کو منتقل کیا اب روح رہنے والی تھی عرشوں کی آسمان کی رہنے والی تھی جب وہ اپنے نشکر کے ساتھ زمینی وجود انسانی وجود کے اندر آئی اب زمین پر رہنے والے اس انسانی وجود کی ضروریات اور ہیں اس جسم کی ضروریات اور ہیں روح کی ضروریات اور ہیں وہ روحانی محول میں رہنے والی تھی یہ پلیڈگی کے محول میں رہنے والا تھا یہ اپنی چاہت میں مدن رہا وہ اپنی چاہت میں مدن رہی ان دونوں کی جنگ چلتی رہی نفس اور روح کی جنگ چلتی رہی جب روح نے دیکھا کہ نفس جو انسان کے وجود میں رہا ہے اور دنیا کی گندگی اور غلازت کے ساتھ مل کر یہ میرے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے کیونکہ وہ عرشوں پر رہنے والی تھی اس نے جب دیکھا کہ یہ مجھ پر غلبہ پا رہا ہے یہ مجھ پر غلبہ پا رہا ہے یاد رکھو جب بھی انسان کا نفس اس کی ذات پر اس کی روح پر غلبہ پانے لگے تو سمجھو شیطان تم پر آوی ہو چکا ہے تمہاری خواہشات تم پر آوی ہو چکی ہیں ایسا موقع جب تمہیں ملے تو سامین محترمی صورتحال خدا کی بارگاہ میں توبہ کر کے رجوع کر لیا کرو خدا کی بارگاہ میں توبہ کر کے رجوع کر لیا کرو سامین محترم ماہِ رمضان المبارک کے پورے معاملات کو دیکھ لیں آپ تحجد کو دیکھ لیں نمازِ تحجد وہ لوگ جو عام رمضین میں کبھی فرزلت جب رمضان آتا ہے تو وہ تحجد گزار پڑ جاتے ہیں تو تحجد بزاتے خود خدا کی بارگاہ میں رجوع اللہ کا نمازِ تحجد خود خدا کے حضور رجوع اللہ کا ذریعہ ہے تحجد کے بعد آقا علیہ السلام کی حدیثِ فاق ہے فرمایا سہری کھایا کرو اس میں برکت اس میں برکت ہے خدا کے اس حکم کو مان لینے میں بھی رجوع اللہ شامل ہے اس میں رجوع اللہ شامل ہے تو سامینِ محترم آپ تحجد کو دیکھ لیں نمازوں کو دیکھ لیں پھر آقا علیہ السلام کی حدیثِ فاق کہ جب افتاری کا وقت آتا ہے افتاری کا وقت کیسا منظر ہوتا ہوگا کہ جب سارا دیوید ایک انسان اپنی بھود پرداشت کرتا رہا روزے کے ساتھ رہا پیاس پرداشت کرتا رہا جیسے ہی افتاری کا وقت ہوتا ہے روزہ افتار ہوتا ہے تو وہ اپنے موں کا نبالہ بھی اٹھا کر اپنے ساتھ والے بھائی کو دے دیتا اپنے ساتھ بھائی کو دے دیتا ہے کہ یہ روزہ افتار کر لے خدا کی بارگاہ سے مجھے اس کا عجر بھی ملے گا تو گویا افتاری سے لے کر شہری تحجد ہر عمل میں خدا کی بارگاہ جب رجوع اللہ کا درس ملتا ہے ہر عمل میں خدا کی بارگاہ میں رجوع اللہ کا درس ملتا ہے تو سامین محترم جب یہ مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے تاکراتیں بھی عطا فرمائی تاکراتیں بھی عطا فرمائی ہیں ان کی بھی اپنی فضیلت ہے پھر اس میں لیلہ تل قدر بھی عطا فرمائی ہے پھر دس دن کا اتقاف بھی عطا فرمایا ہے کہ اے میرے بندوں جو سارا سفت تم گناہوں میں لطبت رہتے ہو آؤ دس دن کے لیے دنیا پرستی کو چھوڑ دو مال و ذر کو چھوڑ دو خلق نشیدی افتیار کر کے میری بارگاہ میں آجاؤ میری بارگاہ میں توبہ کر میں تمہارے گناہ ہوں گویا ایک طرف اتقاف بھی خدا کی بارگاہ میں رجوع اللہ کا ذریعہ اتقاف بھی رجوع اللہ کا ذریعہ ہے سامنے بہترم اس کے بعد اسی طرح جیسے یہ اتقاف ہے یہ اتقاف الحمدللہ من حج القرآن تحریک من حج القرآن ان کے مرکز پر شہر اتقاف کے نام سے اتقاف لگتا ہے ہر مسجد میں اتقاف ہوتا ہے ہر شہر میں اتقاف ہوتا ہے مگر جو اتقاف کا نظارہ تحریک من حج القرآن نے شہر اتقاف کی صورت میں عوام کو عطا کر دیا ہے آپ کو حرمین شریفین کے بعد وہ پاکستان یا دنیا کی کسی اور شہر میں وہ نظارہ نظر نہیں آیا ہے لوگوں آؤ اپنا تعلق ٹوٹا ہوا تعلق اگر خدا کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہو تو اتقاف کے لئے شہر اتقاف اس ہر زمین پر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا رابطہ بحال کرنے کے لئے اپنا تعلق کے قلبی مضبوط کرنے کے لئے گناہوں کی پاکی مانگنے کے لئے خدا کا قرب و دیدار حاصل کرنے کے لئے شہر اتقاف میں آکر اتقاف بیٹھے اور وہاں خدا کے انوار و تجلیات دیکھے کیسے اترتے نظر آتے کیسے اترتے نظر آتے ہیں آخر پرسامین محترم بس پیغام کی صورت میں دو تین جملے ارز کرتا چلو کہ تحریک منحاجل قرآن خود رجوع اللہ کی بہت بڑی تحریک ہے آپ تحریک منحاجل قرآن کے مقاصد اٹھاک دیکھ لیجئے ان مقاصد پہلا جو پوائنٹ ہے وہ تعلق بللہ وہ کیا ہے تعلق بللہ یعنی اپنا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ جوڑ لو خدا کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو تو منحاجل قرآن ایک طرف جہاں دیگر ایکٹیوٹیز کرتی ہے وہاں پر خدا کی ذات کے ساتھ رجوع اللہ کا درس بھی دیتی ہے حاضرین محترم کبھی رجوع اللہ کا منظر دیکھنا ہو تو منارے پاکستان کی سرزمین پر عالمی ملاد کونفرنس کی شکل میں نظر آئے گا کبھی رجوع اللہ کا منظر تمہیں عالم روحانی اجتماع کا شکل میں نظر آئے گا کبھی رجوع اللہ کا منظر منارے پاکستان پر کبھی مال روڑ نظر آئے گا کبھی شہر کے کبھی نظر آئے گا سامین محترم پوری کی پوری تحریک اور خود حضور شیخ علی دکٹر محمد مقادری مداز اللہ علی آپ کی ساری زندگی رجوع اللہ کا درس دیتے تحریک منحج قرآن ساری زندگی جہاں دوسرے معاملات کرتی رہی ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت درس بھی دیتی رہی لہذا حاضرین محترم آج کے اس پورے درس کا بس ایک ہی پیغام ہے کہ لوگوں یہ ماہ خوش نصیبوں کو مجسر آتا ہے اگر مل گیا ہے تو اس کو موقع غنیمت جان کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رجوع اللہ کر نیجت کر لو اور رجوع اللہ کر کے اپلا ٹوٹا ہوا ربط ہر سال کی طرح اس سال بھی جب پانچ روزہ مہانہ درس ارخان قرآن کی نشیست سجا کر آقا کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کیا ہے وہاں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق قلبی کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے التجا ہے کہ باری تعالی حاضری نے مہترک جو کچھ میں بیان کیا یہ میرا پہلا سال ہے یہ میرا دو ہزار سولہ سترہ میں میں فاضل ہوا اور اٹھارہ میں کچھ تھوڑی سی تربیت کے بعد میں فیل میں نکل آیا جو کچھ میں نے بیان کیا اگر آپ کو میری کوئی بات پسند آجائے کہ جس سے آپ کے دل کی نگری کا رنگ بدل جائے تو یہ سارا پیز خدا کی عزت کی قصد خدا کے گھر میں بیٹھا ہو سارا پیز میرے قائد حضور سیدی شیخ اسلام کا ہے اور اگر میری کوئی بات دل کنوے نہیں کر سکا آپ دعا کریں اللہ کی بارکا میں کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ سلام کے دین کی تبلیغ کرنے پر استقامت ہوتا فرمائے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو بارے دیگر محترم حاج عزام صاحب بہت بڑی کاوش کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے علم میں عمل میں رزق مال جان میں برکت اطاع فرمائے دیگر معاملین قائدین و کار قرآن تحریک میں حاج و قرآن اور آج اس بزم میں جتنے احباب بھی تشریف لائے اللہ پاک سب کو آقا علیہ صلی اللہ و سلام کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور انشاء اللہ سب سے نکمہ خطیب اور سقالر میں میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بتا سب سے نکمہ سقالر میں جو ہمارے علامہ صاحب قائل تشریف بلا رہے ہیں انشاءاللہ جب آپ ان کا ایمانی روحانی و جتانی خطاب سنیں گے تو آپ کو یوں لگے گا جیسے ہم سامنے حضور شیخ کو اسلام کو بیٹھ کر سنیں لہذا کل آپ احباب ایک نیت رکھ کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی نیت رکھ کے اپنے دوسرے آئیزہ و اقارب کو بھی ساتھ لائیں جہاں آپ دیگر دنیا کے کاموں میں اپنے دوستوں کو ساتھ لے جاتے ہیں یہ تو نیکی کا کام ہے پتہ نہیں آپ ایک بندے کو لے کر آئے اس کی دنیا بدل جائے اس کی کائی پلٹ جائے عمر بھر اس کی پلٹ نے والی کائی کا صحب آپ کو بھی ملتا رہے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری آج کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و دعا ہے دعا ہے دعا ہے ملتا